نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنا مجنگ سے کولم پیش ہے لنگڑا مچھر کولم نگار ہے حامد میر اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org یہ ایک لنگڑے مچھر کی کارستانی ہے یہ مچھر ہر دور میں کسی طاقتور حکمران کی ناک میں گزڑاتا ہے ناک کے راستے حکمران کے دماغ میں پہنچتا ہے حکمران غلط فیصلے کرنے لگتا ہے اور پھر نتیجہ صرف وہ حکمران نہیں بلکہ اس کی پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے آج دنیا کے پر رونک ترین شہر ویران ہو رہے ہیں کرونا وائرس نامی عالمی وبا کے خوف سے سب کچھ بند ہو رہا ہے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہماری زندگی میں ایسا وقت آئے گا جب علماء کہیں گے کہ مسجدوں میں جا کر نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں نماز گھروں پر ادا کرو جب گرجہ گھروں اور مندروں سمیت تمام عبادت گاہوں کے دروازے بند ہو جائیں گے عربو لوگ موت کے خوف سے اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیں گے لیکن خوف کے اس محول میں غور و فکر کریں تو ذہنوں کے کچھ دروازے کھل جاتے ہیں ایسا نہیں کہ کرونا وائرس نے اچانک پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا سائنس دانوں اور ماہرین نے طب پچھلے کئی سالوں سے خبردار کر رہے تھے کہ ایک عالمی وبا دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے ان سائنس دانوں نے اس وبا کا توڑ کرنے کے لیے جو فنٹ مانگے وہ طاقتور حکمرانوں کے لیے موں پھلی کے چند دانوں کے برابر تھے لیکن ان کے دماغ میں لنگڑا مچھر گز چکا تھا لہٰذا یہ حکمران عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے بجائے دہشتگردی کے نام پر شروع کردہ جنگ پر خرب و ڈالر خرچ کرتے رہے میڈیا نے بار بار یاد دلایا کہ دہشتگردی سے زیادہ بڑا خطرہ کوئی عالمی وبا ہو سکتی ہے لیکن طاقتور حکمران ٹی وی چینلز اور اخبارات و جرائت کو فیک نیوز کے تانے دے کر سوشل میڈیا کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خبت عظمت میں مبتلا ہو کر غلط فیصلے کرتے گئے آج ان غلط فیصلوں کا خمیازہ پوری دنیا بھگت رہی ہے آج صبح میں نے امریکی جریدے کلینیکل مایکرو بائیولوجی ریویو کے اکتوبر دوہزار ساتھ کے شمارے میں شائع ہونے والا ایک تحقیقی مضمون پڑا جس میں پانچ سیاستدانوں نے تیرہ سال قبل دنیا کو کرونا وائرس کے بارے میں خبردار کیا یہ جریدہ امریکن سوسائیٹی فور مایکرو بائیولوجی کے زیر احتمام شائع ہوتا ہے کچھ سال کے بعد ایک امریکن تھنگ ٹینک رینڈ کارپوریشن نے دوہزار بارہ میں ایک رپورٹ شائع کی اور بتایا کہ مستقبل میں امریکہ کے لیے بڑا خطرہ دہشتگردی نہیں بلکہ ایک عالمی وبا بنے گی جو امریکی معاشرے کے پورے طرز زندگی کو بدل کر رکھ دے گی لہٰذا اس طرف توجہ کریں براک اوباما کی حکومت میں ہوم لینڈ سیکیورٹی ایڈوائزر لیزا مناؤکو نے اس معاملے پر توجہ دینا شروع کی لیکن دوہزار سولہ میں ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بن گئے امریکی سائنس دانوں نے ٹرمپ سے گزارش کی کہ آپ دہشتگردی کے خلاف جنگ پر سالانہ ایک سو ارب ڈالر خرچ کر رہے ہیں ہمیں ایک عالمی وبا کا توڑ تلاش کرنے کے لیے سالانہ صرف ایک ارب ڈالر دیا جا رہا ہے ہمیں صرف ایک ارب ڈالر مزید دے دیں تاکہ ہم صرف امریکہ کو نہیں پوری دنیا کو ایک نئی وبا سے محفوظ رکھ سکیں جو چین میں جنم لے سکتی ہے ٹرمپ اس درخواست کو مسترد کرتے رہے ان کا خیال تھا کہ یہ وبا چین میں جنم لے گی تو صرف چین کو تباہ کرے گی لیکن جب وبا پھیل گئی تو امریکہ بھی بند ہونے لگا اب ٹرمپ نے مزید فنڈز دے دیئے ہیں لیکن بہت دیر ہو چکی ہے سائنس دان ابھی تک کرونا وائرس کا علاج دریافت نہیں کر پائے لہٰذا کوئی اس وبا کو اللہ کا عذاب کہتا ہے کوئی آزمائش کہتا ہے ایسی وبا پہلی دفعہ نہیں آئی قرآن مجید میں ایسی وباوں کا ذکر ملتا ہے جن کے باعث سرکش اور بد کردار قومیں برباد ہو گئیں قرآن مجید کی سورہ الاراف میں توفان اور ٹٹی دل کے علاوہ منڈکو کی بھرمار خون کی بارش کو بھی اللہ کا عذاب قرار دیا گیا سن 1981 میں جنوبی یونان میں آسمان سے منڈکو کی بارش ہوئی تو سائنزان حیران رہ گئے سری لنکا میں منڈکو کے ساتھ آسمان سے مچلیاں بھی گئی 2001 میں بھارتی ریاست کرالہ میں خون کی بارش ہو گئی 2015 میں آسٹریلیا کے علاقے نیو ساؤتھ ویلز میں آسمان سے مکڑیوں کی بارش ہو گئی سائنزانوں نے بہت غور کیا اور یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے دی کہ شاید توفانی ہوائیں زمین اور سمندر کی مخلوق کو آسمانوں میں لے گئی اور وہ مخلوق بارش کے ذریعے واپس زمین پر آ گئی لیکن ان واقعات کے اشارے بہت پہلے قرآن میں مل چکے تھے قرآن کریم خود ایک بہت بڑا موجزہ ہے جس میں کئی موجزوں کا ذکر ہے جن کے سامنے سائنز بے بس ہے لیکن سائنز بار بار قرآن کی سچائی کے ثبوت فرام کرتی رہتی ہے قرآن حکیم کی سورہ یونس میں کہا گیا کہ ہم فیرون کے بدن کو بچائے دیتے ہیں تاکہ تو آنے والی نسلوں کے لئے عبرت کی نشانی بنے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کسی کو معلوم نہ تھا کہ فیرون کی لاش محفوظ ہے تقریباً تین ہزار سال تک فیرون کی لاش ایک مقبرے میں پڑی رہی اٹھارہ سو اٹھانوے میں فیرون کی ہنوچ شدہ لاش کا سراغ ملا اور انیس سو ساتھ میں ایلٹ سمیت نے اس کا سائنسی معنی کیا اور کہا کہ یہ وہی فیرون ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تاقب کرتے ہوئے بہرہ احمر میں ڈوب گیا تھا فیرون کی ہنوچ شدہ لاش اٹھارہ سو ساٹھ میں مصر سے چوری ہو گئی تھی اور کینیڈا کے ایک میوزیم میں پہنچی کینیڈا سے امریکہ کے ایک میوزیم میں پہنچی اور وہاں سے دوہزار تین میں واپس مصر آئی دوہزار نو میں اس ناچیس کو بھی مصر میں فیرون کی ہنوچ شدہ لاش دیکھنے کا موقع ملا تھا قرآن مجید میں کی گئی پیشگوئی اور اس کی سچائی کا ثبوت ہے قرآن مجید کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا حضرت یونس علیہ السلام چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اصحابی کہف اپنے کپتے سمیت ایک غار میں تین سو نو سال تک سوئے رہے اور پھر بیدار ہو گئے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا لیکن آگ ان کا کچھ بگاڑ نہ سکی قرآن مجید میں بیان کیے گئے ان قصوں کو کچھ غیر مسلم سائنسدان تسلیم نہیں کرتے لیکن وہ یہ نہیں بتا پاتے کہ یہ تمام واقعات ایک ایسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتا چلے جو لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے اور امی تھے اس ناچیز کو عرض یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی نافرمان قوموں کی تباہی کے قصوں سے بھرا پڑا ہے فیرون اور نمرود جیسے حکمران اپنے گھمن اور غلط فیصلوں سے پوری قوم کی تباہی کا باعث بنتے رہے نمرود نے حسد ابراہیم علیہ السلام کو آنگ میں پھیکا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو بچا لیا اور آپ اللہ کے حکم سے وطن چھوڑ کر ہجرت کر گئے نمرود کی ناک میں ایک لنگڑا مچھر گز گیا اور دماغ تک پہنچ گیا جب یہ مچھر تنگ کرتا تھا تو نمرود حکم دیتا کہ میرے سر پر جھوتے مارو وہ تخت پر بیٹھ کر سر میں جھوتے لگواتا تھا جھوتے بند ہو جاتے تو مچھر دوبارہ تنگ کرتا اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا حکمران اپنے درباجوں سے کہتا کہ مجھے پھر جھوتے مارو پھر یہ نمرود جھوتے کھاتا ہوا جہنم واصل ہو گیا لیکن ننگڑا مچھر ابھی تک زندہ ہے یہ وقت کہ کسی نہ کسی نمرود کی ناک کے راستے اس کے دماغ میں گز جاتا ہے اور اس کا غرور خاک میں ملا دیتا ہے میں کوئی عالم ہوں نہ سائنس دان ایک معمولی صحافی ہوں اور مجھے کہنے دیجئے کہ کورونا وائرس دور جدید کے نمرودوں کے غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے اور خمیازہ پوری دنیا بھگت رہی ہے اس وقت لنگڑا مچھر ایک سے زائد حکمرانوں کے دماغ میں گزا ہوا ہے بہت جلد آپ ان گھمنڈی حکمرانوں کو جھوتے پڑھتے دیکھیں گے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے آمین یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے